بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم سنان حضور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل انسائید نوزلر مارگرہ ٹریل فائف پر چھے بچوں کا گروپ جاتا ہے ہفتے کے روز اور اس میں سے ایک بچہ واپس نہیں آتا اور پانچ دوستوں ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پانچ دوست ہیں انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ جو چھٹا ان کا دوست تھا یعنی تاہا وہ کہاں گیا ہے اور شام کو محمد تاہا کے گھر میں اطلاع دی جاتی ہے ان کی والدہ کو کہ کیا تاہا گھر آ گیا ہے اور والدہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ تو ابھی تک نہیں آیا اور وہ بلکہ تشویش کا اظہار کرتی ہیں ان بچوں کے ساتھ کہ وہ تو آپ کے ساتھ گیا تھا جس پہ وہ بچے جو ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کھو گئے تھے جنگل کے اندر ٹریل کے اوپر تو ہم تو اپنے گھروں میں واپس آ گئے ہیں تو تاہا جب آئے ہمیں بتا دینا والدہ کافی پریشان ہوتی ہیں اور مقدمہ بھی اس کا اغوا کا درج کروایا گیا ابتدائی طور پر اور دو دن یعنی سیٹرڈے کی شام کو والدہ جو ہے تاہا کی وہ پولیس کے پاس جاتی ہیں اور یہ بیسکلی شکاید جو ہے وہ درج کرواتی ہیں کہ ان کا بیٹا ٹریل فائف پہ گیا ہے چھے دوستوں کے ساتھ باقی دوست واپس آ چکے ہیں لیکن تاہا جو ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے سو پولیس والے رینجرز اور اسی طرح جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچے کو رات ہونے سے پہلے ریکاور کیا جائے بچے کو ڈھونڈا جاتا ہے لیکن تحال بچے کا جو ہے یعنی رات گزر جاتی ہے بچے کا کچھ سراغ نہیں ملتا اسی طرح اتوار کا پورا دن گزر جاتا ہے اور رات گئے تک اپریشن جاری رہتا ہے ٹریل فائیف پر لیکن تحال کا کچھ پتہ نہیں چلتا سو پیر کا دن آ جاتا ہے اور پیر کے دن صبح تقریباً پانچ چھے بجے کے قریب بتایا جاتا ہے کہ جو ایک ڈیڈ باڈی ہے وہ ایک اوپر کھائی ہے اور اس میں پڑی ہوئی ہے جہاں سے کہ ڈیڈ باڈی نکالنی بہت مشکل ہوتی ہے جب وہ ڈیڈ باڈی تحال کے مامو کو دکھائی جاتی ہے اوپر لے جا کے تو وہ شناخت کر لیتے ہیں کہ یہ تاہا ہی ہے سو تاہا کا سر نیچے تھا اور ٹانگیں اوپر تھی اور اسی کنڈیشن میں وہ دو دن جو ہے وہ وہاں پہ مردہ حالت میں پڑا رہا سارا خون جو ہے باڈی سے سر کی طرف جم چکا تھا اور جسم پہ کافی زیادہ سوزش ہے کچھ چوٹوں کے نشان ہیں اور اس کے ساتھ جو ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے کیونکہ کل پیر کے روز جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے شام تک ریکوور کر لی گئی تھی اس کے بعد ہسپیٹل منتقل کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے اور جو دوست تھے تاہا کے وہ تو پہلے یہی کہانی سنا رہے تھے کہ تاہا ان سے بچھڑ گیا تھا ٹریل فائف میں جب وہ لوگ انچائی کی طرف جا رہے تھے تو تاہا نے کہا کہ میں تو بہت زیادہ تھگیا ہوں سو میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں اور میں گھر یہاں سے واپس چلا جاؤں گا جو کے بعد سمجھ سے بالاتر ہے کہ چھے دوست اگر گئے ہیں تو ایک دوست کیوں کہے گا کہ میں سیپرٹ ہو کے اور اب بھی واپس چلا جاتا ہوں جو کہ کافی مشکوک لگتا ہے اور اس کے بعد پھر تاہا کا کچھ پتہ نہیں اور یہ جو دوست ہیں یہ واپس آگے اور ان کو بھی پتہ نہیں جو ڈوالپمنٹ ہوئی ہے اس کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ پہلے اغواقم قدمہ درج کیا گیا تھا اب اس میں 302 کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں کہ یہ مرڈر والا معاملہ جو ہے پولیس کو کوئی نہ کوئی ایسے جو ہیں وہ نشانات ملے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا کہ وہ پانچ دوست بتا رہے ہیں کیا اوپر دوستوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی تھی کیا تاہا کو کسی نے دھکا دیا تھا کیونکہ دو دوست جو ہیں وہ زخمی تھے جس میں سے ایک دوست جو ہے اس کی ٹانگ میں سے خون نکر رہا تھا کافی زیادہ جو کہ اس کو دیکھا تھا ایک رینجر کے آدمی نے جنگل کے اندر جب یہ لوگ نیچے کی طرف واپس آ رہے تھے تو ایک رینجر کے آفیسر ہیں جو کہ ان کو ملے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ٹانگ پہ تو سو انہوں نے بتایا کہ ہم گر گئے تھے اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ پاؤں میں سے یا ٹانگ میں سے خون نکر رہا ہے سو یہ جو ایک لڑکا زخمی ہوا ہے جس کی ٹانگ میں سے خون نکر رہا تھا کیا اس کی تاہا کے ساتھ اس دوران کوئی لڑائی ہوئی تھی کیا دونوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا اور وہ جو رینجر کا آفیسر ہے وہ یہ بھی واضح بتا رہا ہے کہ تاہا جو تھا اس وقت ان کے ساتھ تھا یعنی اس وقت جب وہ ان کو ملے تھے اور اس لڑکے کی ٹانگ میں سے خون نکر رہا تھا تو یہ چھے لڑکے تھے تاہا ان کے ساتھ تھا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ انچائی کی طرف پھر جانا شروع ہو گئے یعنی یہ چھے کے چھے جو ہیں وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئے سو لڑکے جو ہیں یعنی دوست دوست بیانات کو چھوڑ دے رہے ہیں لیکن جو لوگ ان کو جنگل میں ملے ہیں ایک دو وہ اپنی جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بلکل اس کے برعکس ہے جس سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے اور یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ محض کہ ایک ٹانگ فسلی اس بچے کی اور وہ نیچے گرہ اور اس کی ڈیتھ ہوگی ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ جو لڑکا زخمی تھا اس کو کس نے زخمی کیا تھا یہ بھی اب انویسٹیگیشن کی جاری ہے اور پولیس نے شاید کچھ چیزیں ایسی پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہیں کہ اس میں 302 کی سیکشن جو ہے وہ اسی لیے شامل کی گئی ہیں کہ پروپر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پولیس کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کا یہ پانچ دوست جو ہیں انہیں کٹھا بٹھا کر انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا سب کو الہدہ الہدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور کراس کسٹننگ کی جائے گی اور پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے جب وہ ایک سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے تو یہ جواب دیا تھا دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرے سے کہتے ہیں کہ وہ پہلے نے تو یہ جواب دیا تھا سو اس لیے پولیس کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے تاہا جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے سو موبائل لوکیشن کے حوالے سے کل بات ہو رہی تھی کہ تاہا کی جو موبائل لوکیشن ہے دو دن یعنی سیٹڈے اور سنڈے کے روز دو دن موبائل لوکیشن جو ہے وہ راولپنڈی کی آتی رہی چونکہ جو تاہا تھا وہ راولپنڈی کا رہائشی تھا اور وہ راولپنڈی سے گیا تھا ٹریل فائف کی لیے تو سو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہے اور راولپنڈی میں کسی جگہ کے پہ مجود ہے اسی لیے اغواہ کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا لیکن جب ڈیڈ بوڈی کو ریکور کیا گیا ہے تو ڈیڈ بوڈی کے قریب سے جو چیزیں ملی ہیں تو اس میں موبائل فون بھی تھا اور اس کے ساتھ تاہا کی کچھ اور چیزیں ایک بیگ تھا پانی کی بوٹل جو کہ خالی ملی ہے وہ تھی اور تاہا جو ہے اس کی ٹانگیں اوپر اور سر اس کا نیچے تھا اور اس طریقے سے وہ وہاں پہ گرا مردہ حالت میں پایا گیا سو پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ٹاور کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے کہ جو لوکیشن کا معاملہ جو ہے وہ خراب آرہا تھا کیونکہ دو دن لوکیشن جو ہے وہ راولپنڈی آتی رہی جو کے تاہا کی موبائل لوکیشن تھی لیکن جو موبائل ہے وہ تو ٹریل فائیف سے ملا ہے اس کھائی کے اندر سے جہاں پہ ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی سو اس کو بھی چیک کیا جانا ضروری ہے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کیا راولپنڈی میں کسی جگہ پہ اس کو مارا گیا اور اس کے بعد اس کو وہاں جا کے پھینک دیا گیا سو پولیس جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھے گی مختلف زاویوں سے انویسٹیگیشن اس کی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو رینجرز کے ایک دو لوگ ہیں جو ان کو رستے میں ملے تھے بچوں کو یہ جو تاہا ہم سے پہلے ہی الہدہ ہو گیا تھا لیکن رینجر اہلکار بتا رہا ہے کہ جب اس نے ان کو دیکھا تھا اور یہ انچائی کی طرف چڑھ رہے تھے تو اس وقت تاہا بھی ان کے ساتھ مجود تھا سو یہ والا وہ جھوٹ کیوں گو رہے ہیں اس کو بھی انٹیروگیٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ جو دوست کہانیاں بنا کے بتا رہے ہیں اور پانچوں نے ایک ہی رٹہ لگایا ہوا ہے کہ ہم گم ہو گئے تھے اور ہمیں نہیں پتا کہ تاہا کہاں گیا ہے تو سو رینجر اہلکار نے ایک تو بھانڈا پور دیا ان کا کہ تاہا ان کے بیسکلی ساتھ تھا اور اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوڈی کی صورتحال ہے جو ابتدائی پوچ مارٹم ریپورٹ آئی ہے وہ میں تھوڑی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں ان کے سر میں چوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ نشانات ملے ہیں کہ جیسے تاہا کے سر میں جو ہے وہ کوئی چیز ماری گئی ہے اور اس کے ساتھ بوڈی کے اوپر مختلف خراشوں کے چوٹوں کے نشانات مجود ہیں اب یہ کس طرح کی چوٹے ہیں اور کس نویت کی چوٹے ہیں یہ ایک کمپیہنسیو جو پوچ پارٹم ریپورٹ انشاءاللہ کل تک آ جائے گی اور وہ بھی میں نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی کہ بیسکلی یہ خراشیں اور چوٹے جو ہیں یہ کس نویت کی ہیں اور یہ کس طرح سے لگی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی اور اس کے ساتھ دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس دوران تاہا کو کسی نے دھکا دیا اور تاہا جا کے کھائی میں گرا یہ بات جو ہے اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ ظاہر ہے وہ کم عمر بچے تھے سارے ہی پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ان چھے دوستوں کی جو ہیں وہ عمریں تھی وہاں پہ کوئی ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو جیسے کہ ایک اور لڑکے کے جو گروپ میں شامل تھا پاؤں میں سے خون بھی نکھا رہا تھا جو کہ رینجر اہلکار نے بھی دیکھا تھا سو ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا اور اس دوران ہاتھا پائی ہوئی ہو اور جو تاہا تھا اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا گیا ہو ان تمام ذابعوں کے اوپر پلیس کا کہنا ہے کہ انویسیگیشن کی جا رہی ہے سب بچوں کو یعنی پانچ جو بچے ہیں ان کو انویسیگیشن میں شامل کیا گیا ہے اور ان سے اللیدہ لیدہ پوچھ کیچ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ٹریل فائف پر اگر میں بات کروں تو بڑے عرصے سے ٹریل فائف ایک بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ لوگ واک کے لیے آتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی اتنی سیکیورٹی یا جو کیمرہ وغیرہ ہیں سی سی ٹی وی وہ نہیں لگائے گے جو کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ مزید انکریز ہو سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہے نہ صرف ملک کے اندر سے بلکہ برونی ممالک سے بھی جو سیاہ ہیں وہ اس ٹریل فائف کا روخ کرتے ہیں ایک ٹریل فائف اور ایک ٹریل تھری جو ہے یہ دونوں ہی بڑی سیف سمجھی جاتی ہیں سو ان کے اوپر سیکیورٹی کے لوگ کیمرہ اور اس کے ساتھ کوئی ایسی موبائل ڈوائیسیز یا کچھ ایسا آپس میں کنیکشن رکھنے کا کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اللہ پتا ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ تو وہ کسی طریقے سے جو مطلقہ وہاں پہ سیکیورٹی ہے ان کو انفارم کر سکے کہ میں فلان جگہ پہ مجود ہوں اور وہ اس کو وہاں سے ریسکیو کر سکے اس کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے جانے بہت ضروری ہیں وہ اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ راہزنی ڈکیتی اور اس کے ساتھ تین ریپ کیسز جو ہیں پریل فائف پہ جو ہے ہوئے اور ان کے پھر مقدمات بھی درج ہوئے تھے تو سو ان ساری چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے ایک تو سی سی ٹی وی کیمرہ بہت ضروری ہیں آپ اگر ان جگہ پہ انچائی کی طرف جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوتے تو تاہا کس طریقے سے غائب ہوا اس کو کسی نے دھکا دیا اس کو کس نے غائب کیا یا کہ وہ خود گرا یہ چیزیں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوتے نصب ہوتے مختلف جگہ پہ تو شاید یہ کیس اتنا پچیدہ نہ ہوتا اور سیٹیڈے کے روز سی 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 ٹی وی کیمرہ کو چیک کیا جاتا اور وہاں سے پتا چل جاتا کہ بچہ جو بسکلی وہ کہاں پہ گرا ہوا ہے سو ٹریل فائف کے اوپر اور جو ٹریل تھری ہے ان کے اوپر سیکیورٹی پرپس کے لیے جو ہے ایک تو سیکیورٹی کے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہاں پہ مختلف اہلکار جو ہیں ان کوئی ڈیوٹی ہونی چاہیے اس کے ساتھ سی 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 ٹی وی کیمرہ لگائے جانے چاہیے جو کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں بلخصوص ان کو چیک کیا جا سکے کہ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو اٹلیس جو سیکیورٹی پہ لوگ مامور ہیں وہ ان کو ہی ہیلپ کر سکیں اور اس طرح کے ناگہانی جو واقعات ہیں ان سے بچا جا سکے کیونکہ اگر اسلام آباد کی اندر سیکیورٹی کا یہ حال ہے تو پھر باقی ملکہ تو اللہ ہی حافظ ہوگا ایک ایسی جگہ اسلام آباد کی کہ جو بہت زیادہ رشی ایریا ہے وہاں پہ بہت زیادہ فیملیز آتی ہیں اور وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ کبھی وہاں پہ ریپ کیسی سامنے آتے ہیں کبھی وہاں پہ ڈکیتی کے کیسی سامنے آتے ہیں اور اب ان ساری چیزوں سے ہٹ کے کہ ایک وہاں پہ اکلوتا گھر کا چراغ تھا پندرہ سالہ خوبصورت بچہ یہ تو وہ ماں ہی جان سکتی ہے جس کا وہ بچہ گیا ہے اللہ اس ماں کو سبر دے اس کے خاندان کو سبر دے کہ جو اس صدمے سے گزر رہے ہیں سو ان ساری چیزوں کے لیے حکومت کو بلکہ سوز جو ہے وہ فوری طور پہ کوئی سیکورٹی پرپس کے لیے جو ہے وہ بقاعدہ میٹنگ کرنی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ مزید اس طرح کے واقعات نہ ہو کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو پھر لوگ جو ہیں لوگوں کو اس طرح کے جگہ چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ وہاں پہ کر سکیں تو ان چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے باقی تاہا کا جو کیس ہے یہ اتنا سادہ کیس نہیں ہے جتنا کہ اس کے جو ساتھے گروپ کے پانچ لوگ بتا رہے ہیں کہ تاہا ہم سے بچھڑ گیا اور ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گیا ان کو سب پتا ہے کہ تاہا کہاں تھا اور وہ کدھر تھا کدھر گرا لیکن انہوں نے دو دن تک نہیں بتایا پولیس جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے اسی لیے اس میں دفعات شامل کر لی ہیں فرانزی کے جو نمونے ہیں ان میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور اسی طرح جو ایک کمپریہنسیو اس کی پوچ مارٹم ریپورٹ ہے انشاءاللہ وہ کل میں آپ سے شیئر کروں گی زید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنوالی ویڈز آپ کو میز گی رہے ہیں